مہنگی تیزتار کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر کوئی نابالک سڑک چلتے کسی شخص کو رونڈ ڈالے اس کی جان لے لے تو ذمہ دار کون ہوگا وہ نابالک جس کے ہاتھوں میں سٹیورنگ تھی یا پلس جس نے کار چلاتے نابالک کو نہیں پکڑا یا پھر وہ ماباب جنہیں پتا ہے کہ ان کے بچے کو گالی چلانے کا قانونی حق ہے ہی نہیں پھر بھی وہ اسے گالی کی چابی دے دیتے ہیں ڈلی میں سمار کو ایسی یہ گھٹنا میں صداد شرما نام کے ایک یوہ کی موت ہو گئی اب یہ سوال بحث کا مددہ بن گیا ہے کہ صداد کی موت کا اصل ذمہ دار کون ہے پولس یا کار چلانے والا وہ نابالک یا پھر اس نابالک کے ماباب نابالک کے ہاتھوں میں کار کی سٹیورنگ آئی اور ایک شخص کی جان چلی گئی دیش کی راجدھانی تلی میں سمار کو ہوئے اس حادثے کا دل دہلا دینے والا سی سٹی وی فٹیج سامنے آیا ہے ڈائیں بائے دیکھتے ہوئے صداد جیسے ہی سلک کی دوسری اور پہنچتا ہے ایک تیز رفتار مارسلیز کار گولی کی طرح بائیں اور سے آتی ہے صداد جاتا ہے لیکن کار نہ تو دھیمے ہوتی ہے اور نہ ہی سامنے کھڑے شخص کو بچانے کے لیے دائیں بائیں ہوتی ہے اور پل بھر میں صداد کو کسے فردول کی طرح اڑا کر نکل جاتی ہے اس گھٹا میں صداد شرما کی موت ہو گئی ہے ایک فریڈم فائٹر کا پیٹا اور وہ بھی فوجی اس کا بیٹا اگر وہ مر جاتا ہے روڈ پہ تو اس کو پولیس کے پاس بھیق مانگنی پڑتی یا کانون کو ٹھک سے یوز کرنے کے لیے پھر بھی وہ بھیق نہیں دیتے ہیں ایک طرف ایک شخص بے موت مارا گیا دوسری طرف پیسو اور رسوک کا بے شرم کھیل شروع ہو گیا آر اوپی نابالی کے پیٹا نے ایک بھاڑے کا ڈرائیور پولیس کے پاس بھیج کر حادثے کی ذمہ داری اس کے سر ڈالنے کی پوشش کی لیکن پولیس کی پوچھتاچ میں ڈرائیور نے سچ چھگل دیا شروعاتی انویسٹیگیشن میں ایک فیک ڈرائیور کو پڑیوز کیا گیا تھا جو کہ اپنے آپ کو گاڑی کا ڈرائیور بتا رہا تھا اور بتا رہا تھا اس لئے گاڑی چلائی ہے جو کہ انویسٹیگیشن کے دوران انٹیروگیشن میں وہ فمبل کر گیا تھا تو اس لئے اس اسپیکٹ کو بھی انویسٹیگیشن میں شامل کیا جائے گا اور ان کے اوپر بھی چار شیٹ میں کاروائی کی جائے گی اروپی نابالک کو پکڑ کر پولیس نے جے جے بورڈ میں پیش کیا جہاں سے اسے جمانت دے دی گئی ہے ایک تو وہ گاڑی چلا رہا تھا داتے سے لیگل اگر وہ اٹھا چال سے کم ہے تو وہ تو الیگل ہے اس کے پاس لائسنس نہیں ہے داتے سے لیگل اس کا میرے بھائی کو ایکسیڈنٹ کر کے بھاگ جانا is not a juvenile art سوال استا ہے کہ ایسے حادثوں کا ذمہ دار کون ہے وہ ابھیدھاوق جنہوں نے نابالک کو کار کی چابی دی یا پولیس جس نے سڑک پر نابالک کو کار چلاتے دیکھا نہیں یا دیکھ کر بھی اندیکھا تک لیا نرےش بریسوانی دلی انڈیا نیو آج کی بحث بڑی ہے کیونکہ اس کا کینواس بہت بڑا ہے بحث مانوی سمویدنا کی بھی ہے بحث پولیس کی ذمہ داری کی بھی ہے بحث لاپروہی کو لے کر کے بھی ہے میرے ساتھ چار خاص ممان موجود ہیں شیلپا مطل جو کہ اسے دھارت جن کی یہ ریپورٹ آپ دیکھ رہے تھے ان کی بہن ہمارے ساتھ موجود ہیں پوروے ڈی جی یو پی پولیس وکرم سنگھ ہمارے ساتھ میں ہیں اور دو ایسی شخصیتیں ہیں جنہیں آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں ڈاریس فرانسس اور گلشن آہو جا یہ دو ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنوں کو ایسے ہی روڈ ایکسیڈنٹ میں کھویا ہے یہ بھی ہم سے بات کریں گے اور آج کی تاریخ میں یہ ایکٹیویسٹ ہیں لوگوں کو یہ بتاتے ہیں لوگوں کو یہ رائے دیتے ہیں کہ کس طریقے سے روڈ سیفٹی اختیار کی جائے میرا پہلا سوال ہوگا شلپا سے شلپا آپ کی نظر میں زیادہ دوشی کون ہے پریوار یا پھر پولیس ایک بچے کو گاڑی دینے میں اور اس کے یانگ ایج میں گاڑی چلانے میں پیرنس ایکوالی رسپانسبل ہیں کیونکہ آپ اپنے بچوں کو جو سکھائیں گے وہ بھئی سکھیں گے وہ بلتے ہیں نا گیلی مٹی کی طرح ہوتے ہیں ان کو جس طریقے سے مول کیا جائے گا وہ اس طریقے سے بنیں گے آپ نے اپنے بچوں کو سکھایا یہی سب ہے تو ان کے لئے یہ اکے ہے کیونکہ آپ کے لئے یہ اکے ہے اور ان کے لئے پولیس کا تو جو روائیہ ہے وہ ایک چلی آپ کے لئے کسی کی ڈیٹ ہوئی ہے میرا بھائی گیا ہے ان کے لئے اس کے لئے اس کے لئے کیسے کیونکہ ہمارے انڈیا میں پوپولیشن اتنا اور اتنا زیادہ crime ہے اور اس میں زیادہ یہ کیسے ہوتے ہیں کہ ان کو اس میں کوئی انٹریسٹ ہی نہیں ہے یہ خطا کیا ہے مجھے تو پلیس کے طرف سے اتنا زیرا سپورٹ نظر آ رہے کی مجھے سمجھ نہیں آ رہے کی ہم دلی جو سنٹر ہے کیا پیٹل ہے انڈیا کا اور جو اتنی ایڈوانس کنٹری ہونے کی باتے کر رہے ہیں وہاں پہ کوئی law and order ہی نہیں ہے this is a total jungle raj where are we living we are living in afghanistan syria میں کو ہر ایک کے پیچھے بھاگنا پڑ رہے ہیں میں جس پت پہرے بھائی کی ڈیت ہوئی ہے ہم لوگ کو ہمارے لیے it's a shattering news because وہ ہمارے بچے جیسے ہیں میرے لیے تو وہ میرا چھوٹا بھائی ہے میں نے اس کو اپنے بچے کی ترہی رکھایا پامپرڈ him so much everybody knows it اور اس کو یہ سب ہونے کے بعد میرے پہ کیا بیٹی ہے میرے mommy daddy کا اکلاپا بیٹا ہے ان کے اوپر کیا بیٹی ہے وہ کسی کو نہیں دیکھنا ہے ان لوگوں کو یہ دیکھ رہے ہیں کہ this is just one of the case ہماری سمیدنایاں آپ کے ساتھ ہیں میں دیکھ پا رہا ہوں کہ آپ کی آنکھیں بھی بھری ہوئی ہیں میں دیکھ پا رہا ہوں کہ اپنے بھائی کو یاد کرتے ہوئے آپ کے آنسو بھی چھلک اٹھے ہیں ہم آپ کے ساتھ میں ہیں ایک ہی بات پوچھنا چاہوں گا کئی بات بحث جو ہوتی ہے ترکوں سے کئی زیادہ معنوی سمیدنایاں اہمیت رکھتی ہیں اور ایک بھائی بہن کے پیار کے آگے سب کچھ ہار جاتا ہے انسان آخری بات جب صدارت نکلے آخری بات جب صدارت سے آپ کی بات ہوئی تھی کیا بات ہوئی تھی تھوڑا سا آپ بتائیں اس کے بعد میں آگے بڑھوں گا اپنے آپ کو سمال لیں آپ آپ سمال لیں اس کے بعد میرے سوال کا جوہاب جائے ایک چلی میں بونبے گئی کی تھی ہم اور اہ اہم سمال لیں اس کے بعد میرے سوال کا جوہاب جائے ہیں تاہ اہم احسا ہم لیں گاڑی دیکھ رہے تھے کیونکہ وہ ڈیلی کا جو روڈ سینہ is very dangerous اور اس کے باوجود بھی ہمارے پورے فاملی اور فرنس میں یہ دسکشن ہوا ہے کہ اس کو کونسی گاڑی لکھے دینی ہے یہاں پہ ایک اٹھرہ سال کے بچے کو ایک گاڑی دی گئی ہے ہمارے یہاں پہ تو پورا دسکشن ہو رہا تھا کہ مرک آپ اٹھے ڈی اٹھے والی ٹھے پاس kafی ہیں کہ اس کے بارے میں ہماریosing بات ہوئی تھی کہ let's get this sorted. once I'm back we'll buy a nice car for you so because it's getting hot and it's not safe to have a bike on the Delhi roads this was the last conversation we were having مجھتا ہوں اب ایکس ڈی جی اوپی پلس وکرم سنگھ کے پاس میں وکرم سنگھ جی میں نے جاتا کی شروع میں ہی کہا تھا کہ یہ بحث مانوی سمویدنا کی بھی ہے یہ بحث لاپروہی کو لے کر کے بھی ہے ذمہ داریاں تہہ کرنے والی بھی ہے اور جواب دے ہی تہہ کرنے والی بھی ہے جس طرح کہ یہ معاملے آتے ہیں روڈ ایکسیڈنٹس کے معاملے آتے ہیں لاپروہی کی وجہ سے ایسے معاملے میں قانون بدلنے کا کیا وقت آ گیا ہے کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ سٹیٹس سیمبل سا بن گیا ہے بارہ پندرہ سال کے بچے ہوتے ہیں ماں باپ جو ہے کار کی سٹیرنگ تھما دیتے ہیں اور اس کے بعد اگر ان سے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے انہیں کوئی سزا ہوتی نہیں لاپروہ ماں باپ کو زیادہ زیادہ اگر سزا کا پرابدان ہے تو تین مہینے کی جیل ہے یا ہزار روپے جرمانہ ہے اور وہ چھوٹ جاتے ہیں کیا وقت آ گیا ہے کہ اس قانون میں بدلاؤ کیا جائے راشر صاحب یہ بڑا سمویدنشیل معاملہ ہے اور یہ ہردہ ودارک درش دکھنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ پورا راشر چاہے گا کہ قانون میں امونچون پریورتن لائے جائے اور جیسا کہ یہ امریکہ میں ہے کہ اس طریقے کے گھٹنا کے بعد تا زندگی آپ دوبارہ گاڑی نہیں چلا سکتے ہیں اور اس میں مین سلوٹر کا مقدمہ چلے گا آپ کے اوپر پولیس کے ہاں اگر آپ نے فرضی کو ڈرائیور بھیجا تو آپ کے اوپر ایک سو بیس بھی آئی پی سی کا تو بھارت میں بھی چل سکتا ہے اور چلنا چاہیے کہ آپ نے انویسٹیگیشن اور پولیس کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ماتا پتا نے جیسے اگر آپ کے پاس ایک اگنے فائر آم کا لائسنس ہے پسٹل کا لائسنس ہے کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو سیف رکھیں نہ کہ اس کو کسی ایسے وقتی کو دے دیں جو ادکرت نہیں اس کو رکھنے کا اس کیس میں بھی آپ نے وہ گاڑی اپنے ناوالک بچے کو دی جو کی لائسنس دار نہیں تھا اور پولیس کو چاہیے کہ اس گاڑی کو ضبط کرے کبزے پولیس میں لے اور مال مقدماتی بنا کر کے لکم سنگی چونکہ میں آپ کے پورے پولیس کریئر کے بارے میں جانتا ہوں اب ایک بحث سنجیدہ اور ایماندار پولیس آفیسر رہے ہیں لیکن ان پولیس آفیسر کا کیا جو کیوں جانتے ہیں کہ ایم وی ایکٹ نام کی چیز بھی ہوتی ہے اس چیز کا کیا ایک ایم وی ایکٹ انیس سو انتالیس کا تھا اسے بدلا گیا انیس سو نواسی میں پھر سے بدلا گیا اس پر سیکشن ڈالے گئے ایک سو بارہ ایک سو تیرہ ایک سو انتیس ایک سو چوتیس ایک سو پچاسی ایک سو چوراسی جس پہ یہ بتایا گیا کہ اگر لاپروہی سے گاری چلائی جاتی ہے تو اس اس طرح کا سزا کا پرافدان ہے لیکن یہ سزا دلانے میں جو پولیس کو بھومی کا ادا کرنی ہوتی ہے ایسے میں کیا کریں مکرم جی آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ میرا پرابرش ہوگا کہ اس کو پولیس کمیشنر تک لے جائیں لیفٹینٹ گورنڈر تک لے جائیں اور آپ کی باتیں اور آپ کا شو دیکھنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ایسا کوئی وقتی نہیں ہوگا جو آپ کے بغل میں چٹان کی طرح نہ کھڑا ہو آپ کی بدد میں یہ پورے پرافدان لگنے چاہیے اور ان کے اوپر پہر بن کے قانون کو ٹوٹنا چاہیے آپ کو معافی کے ساتھ رکھنا پڑ رہا ہے چونکہ دوریس ہمارے پاس وقت تھوڑا سے کم ہے دوریس فرانسیس کے پاس بھی چلنا چاہوں گا آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا دوریس فرانسیس آپ نے بھی اپنی بیٹی کو میں نے جو جانا ہے کہ اپنی بیٹی کو کویا ہے ایسے ہی ایکسیڈنٹ میں ہم تو تین دنے جاتے ہیں اگر قدرت کی بات ہے قدرت پر جو محضور بکتا ہوئی بکتا ہے مجھے ساتھ بھی اسی طرح لاپرواہی سے جو گاڑی چلا رہتی آ رہی ہے آدیا بات پیستہ اور ویڈنا کاری بھیوں اور اس طرح سٹیٹ کے اندر تھی بلکی یہ تو چلو ناوالی بچہ چلا رہا تھا وہ تو بالکل میں کہتی ہوئی ینگ لڑتا تھا جو گاڑی چلا رہا تھا سمجدار تھا بار بچہ دار تھا اس نے گاڑی جو اتنی سٹیٹ میں تھی اور لاکر ہماری اوٹوں ہماری جب ایسا حادثہ ہوا اس کے بعد آپ نے کیا تھانی بس اس کے بعد یہ تھان لی کہ آج کے بعد اس کٹ کے اوپر تو ویسے تو میں چاہتی ہوں کہ کسی کٹ پر بھی ایکشنڈ نہیں ہو کسی ووڈ پر بھی ایکشنڈ نہ ہو پر میں نے جو ہے لوگوں کی جان بچانی صرف کر دی گلشن آوجہ جی آپ کچھ بینرز وغیرے لے کر آئے ہیں آپ نے بھی تیل لوگوں کو ایسا ایکسیڈنٹ میں کھویا ہے اور دیکھئے کھونے کے بعد اس طرح کا کچھ آپ نے مہم چلائی ہے سافدانی سے سکوٹر موٹر سائیکل چلائیں ہلمٹ لگا کر آپ کہ یہ 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 سارے پیمفٹس لے کر کے گلشن آوجہ جی سلک پر آتے ہیں ہمت نہیں آ رہی انہوں نے تین لوگوں کو جب کچھ کھویا ہے اپنے پریوار میں گلشن جی آپ نے کیا کہ زندگی میں فیس کیا ہے اپنوں کو کھونے کے بعد اور آپ ان بینرز کے ساتھ میں چلتے ہیں انیس سو ترانوے میرے پیتا جی کی دلی میں روڈ کراس کرتے وقت ڈیتھ ہو گئی ہمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم دلی میں تقریباً دو ہزار لوگ روڈ کراس کرتے ہوئے یا مارے جاتے یا زخوی ہوتے ہیں پورے انڈیا میں تو یہ فگر لاکھوں میں ہے جی پورے انڈیا میں تو پہنے دو لاکھ لوگ روڈ ایکسیجنٹ میں مارے جاتے ہیں اور تین لاکھ روڈ گھائیل ہوتے ہیں ہنڈی کیپ ہو جاتے ہیں یہ بہت بڑی بھینکر سمجھے ہے ٹھیک ہے اس لیے ہم سب لوگ ذمہ دار ہیں جو لوگ بچوں کو گاڑی دے دیتے ہیں ان کو انبھاؤ نہیں ہوتا گاڑی چلانے نہیں آتی نینٹی پرسنٹ جو ڈرائیو کر رہے ہیں آج کی ڈیٹ میں ان کو ڈیفنسیو ڈرائیونگ نہیں آتی جی کیسے بچانا ہے ایسی سیچویشن ان کو آتی نہیں ہے وہ افنسیو ڈرائیونگ کرتے ہیں دوڑاؤ بس دوڑاؤ جب تک سیچویشن ٹھیک ہے اس کے بعد مار جاتے ہیں پھر تین سو چار ہی لگتا ہے ریشن نگلیجنٹ ایکٹ یہ اٹھارہ سو ساڑھ کے قانون ہیں اٹھارہ سو ساڑھ کے قانون ابھی تک وہی چل رہے ہیں ہم انگریزوں کے زمانے کا قانون ہے جب انگریز یا پھر رائے بہدور گالیاں چلائے کرتے تھے اور انہی کے لئے قانون ہوتا تھا انہی بچانے کے لئے قانون ہوتا تھا اس وقت کا قانون ٹھیک ہے رہا ہے وہ ریشن نگلیجنٹ ایکٹ ہے مجھے ایک چھوٹا سو بے کہنا ہے مجھے ایک چھوٹا سو بے کہنا ہے گلچہ ناوجہ جی ڈاریس فرانسس وکرم سنگ جی اور شلپہ مطلب سبھی ہمارے ساتھ رہنے کے لئے بہت شکریہ لیکن لاپرواہی جب سنکرمل کی یعنی انفیکشن کا شکل لے لے تو پھر اس کا علاج ہونا بہت ضروری ہے اور اس کا علاج تب ہی ہو سکتا ہے جب قانون کا کڑائی سے پلن کیا جائے اور کمزور جہاں پر قانون ہو اسے بدلنے کے لئے نیت کر لی جائے